جمعہ یہ ہفتے کے عید ہے یہ ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے اس کی فضلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے جمعہ نام کی ایک پوری سورت قرآن کریم میں نازل فرماتا ہے اس دن کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن میں قیامت تک کیلئے باقی چھوڑ دیا سورہ جمعہ سورت نمبر 62 اس کے آیت نمبر 9 پڑھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مالانے والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے ازان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کے لئے چل پڑھو اور خریدنا بیچنا روح بند کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو معترم ناظرین جمعہ کے دن کی فضلت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کے نام کی ایک سورت نازل کر کے ہم پر واضح کر دیا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن کی اس آیت میں جمعہ کے عظمت اور اس کی فضلت کو اجاغر کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ ازان ہوئی دکانیں بند کر دیجئے لیندین جو ہو رہا تھا سٹاپ کیجئے روپ دیجئے دکان کا شٹر ڈاؤن کیجئے اور مسجد کی طرف چاہیے آپ دیکھئے دوسرے اور دنوں کیلئے اللہ رب العالمین نے اس طرح کا حق نازل نہیں فرمایا ہے اسی لئے علماء نے کہا ہے بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن کاروبار بند رکھا جائے مسلمانوں کے لئے بہتر افضل اور مستحب یہی ہے تو ہمیں جمعہ کے دن کی عظمت اور فضلت کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضلت کو اپنی صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے ایک روایت جس کو امام ترمزی نے اپنی کتاب جامع ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ نقل کیا ہے رابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ شمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہ ولا تقوم الساعت الا فی یوم الجمعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین اور افضل دن جس میں سورج تلو ہوا ہے جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش ہوئی ہے اللہ نے ان کو پیدا فرمائے اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے اور یہی وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں پھیجا گیا اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ولا تقوم الساعت الا فی یوم الجمعہ اور قیامت نہیں قائم ہوگی مگر جمعہ ہی کے دن یہ فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں بیان فرمائی ہیں اور بھی بہت ساری دیگر فضیلتیں ہیں جو انشاءاللہ کسی اور موقع سے ہم آپ کو بیان فرمائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس میں سکے موسیقی